تحریک لبیق پاکستان خادم حسین ردوی کے عرص پر معروف ڈراما نگار خلیل الرمان کمر کو دعوت دی گئی جس کے بعد خلیل الرمان کمر نے عرص پر اپنے خطاب کے دوران کہہ دیا کہ میں علماء کی باتوں سے متفق نہیں ہوں اور ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ اسلام امن کا درست دیتا ہے اور دوستو اس کے ساتھ اور بھی بہت کچھ کہا گیا میں کبھی نہیں مانوں گا کہ اسلام تلوار سے پھیلا تھا اور جہاں دلیل باقی نہیں رہتی وہاں تلوار اٹھائی گاتی ہے ناظرین اس کے بعد سربراہ تحریک لبیق حافظ سعید حسین ردوی صاحب نے اپنی تقریر کے دوران خلیل الرمان کمر کو خوب آرے ہاتھوں لیا ان کا کہنا تھا کہ اس وقت امن کا نعرہ لگانا جرم ہے فلسطین میں معصوم بچوں اور عورتوں کو زبا کیا جا رہا ہے جبکہ ادھر لوگ امن امن کا نعرہ لگا رہے ہیں امن کی بچوں اس پر امن کا نعرہ لگا رہے ہیں رہے ہیں رہے ہیں رہے ہیں